سری لنکہ کے جھنڈے میں شیر کیوں ہے؟ قدیم جھنڈے میں تبدیلیاں کیوں کی گئیں؟ سری لنکہ کے قومی جھنڈے کی تاریخ سے متعلق ایک کہانی سامنے آ رہی ہے جس کے آغاز میں تو سوال کیا گیا کہ سری لنکہ کے جھنڈے میں شیر کے ہاتھ میں تلوار کیوں ہے؟ پھر ایک منکھڑت کہانی سنانے کے بعد آخر میں کہا جاتا ہے کہ اس سوال کا جواب تو نہیں معلوم لیکن حقیقت میں اس جھنڈے کی تاریخ اور اس میں نظر آنے والے شیر اور دیگر علامات کا مطلب یا مقصد کیا ہے اس ویڈیو میں جانئے سری لنکہ کے قومی جھنڈے کو شیر والا جھنڈہ بھی کہا جاتا ہے دو حصوں پر مشتمل اس جھنڈے کا چھوٹا حصہ اقلیتوں کے لیے ہے جس میں سبز رنگ مسلمانوں اور نارنجی رنگ تامل شہریوں کی نمائندگی کے لیے ہے جبکہ میرون رنگ ملک کی سب سے بڑی عبادی سنہا لیس کی نمائندگی کرتا ہے جھنڈے میں زرد رنگ بدھ مذہب کو ظاہر کرتا ہے جھنڈے میں نظر آنے والے شیر کے بارے میں کئی مختلف دلچسپ باتیں سننے میں آتی رہی ہیں لیکن دراصل دائے پنجے میں تلوار لیے شیر ملک و قوم کی بہدری اور خود مختیاری کی علامت ہے جھنڈے کے بڑے حصے کے چاروں کونوں میں موجود چار چھوٹے پتے بدھ مدھ کی خوبیوں محبت خوشی رحم اور سکون کو ظاہر کرتے ہیں شیر کی دم کے آٹھ بال بدھ مذہب کے دھرم چکر کو ظاہر کرتا ہے شیر کی اونچی ناک ذہانت کو ظاہر کرتی ہے کہا جاتا ہے کہ سری لنکا کا جھنڈا چار سو چھیاسی قبل مسیح سے چلتا آ رہا ہے جب سری لنکا کے پہلے بادشاہ نے اپنے شیر کی تصویر جھنڈے میں شامل کی تھی جس کے بعد آنے والے بادشاہوں نے اس کو آزادی اور امید کی علامت سمجھ کر استعمال کیا شروع سے لے کر اب تک جھنڈے میں بہت ساری تبدیلیاں کی گئی لیکن سری لنکا میں جھنڈے کو سرکاری سطح پر انیس سو بہتر میں تسلیم کیا گیا تھا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے